سوال آیا ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ غسل کے پانی دھوک ھڈھوکے سے ہاتھ اگر ڈوب جائے تو اس کا غسل ہوسکتا ہے تو غyer کے پانی سمرائد میں وصل کے پانی سمرائد نہانے سے پہلے دھوکے سے ہاتھ چل جائے تو اس سے غسل ہو سکتا ہے جبکہ ہاتھ ڈوبنے سے پہلے ہاتھ دھوئے ہوئے ہوں تب تو غسل ہو جائے گا لیکن اگر ہاتھ ڈوبنے سے پہلے ہاتھ دھوئے نہیں تھے تو پھر اس سے غسل نہیں ہوگا پہلی صورت دوسری یہ کہ ہاتھ ڈوبونے سے پہلے وضو تھا اور پھر ہاتھ ڈوبا یعنی پاک تھا یا پاک تھی اور پھر ہاتھ ڈوبا وضو بھی تھا دھوکے میں ہاتھ ڈوب گیا تو پھر اس سے غسل ہو جائے گا لیکن اگر وضو نہیں تھا یا ناپاک تھا یا تھی لیکن ہاتھ دھلاوا نہیں تھا تو ایسے صورت میں ہاتھ ڈوبنے سے اس سے نہیں ہوگا غسل تیسری صورت یہ کہ اگر یہ حیز والی عورت اور اس کا ہاتھ ڈوبا بغیر دھلای صحیح تو اس سے غسل ہو جائے گا وزیٹ کریں قضا calculator.sms.com پر اور اس calculator سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں